اور آپ کو بتائیں لاہور میں خاتون کو مشتل حجوم سے بچانے والی اے ایس پی شہربانو نقوی کے لیے ایک اور اعزاز سعودی حکومت نے بطور شاہی مہمان دورہ ریاض کی دعوت دے دی سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات بھی کی اے ایس پی شہربانو سما کی مہمان بنی سما آفس کے دورے کے دوران انہوں نے سپاہ سالار سے ملاقات کا حوال بتایا جانیں گے جہانگیر خان سے جی جہانگیر یہ لاہور میں چند روز قبل ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آئے جو کہ سانحہ بننے جا رہا تھا لیکن اس کو سانحہ بننے سے بچایا اے ایس پی گل بگ سیدہ شہربانو نقوی نے جس پر انہیں چیف آف آرمی سٹاف سید آسم منیر صاحب نے بھی مدو کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا سیدہ شہربانو نقوی آج ہمارے ساتھ ہمارے آفس میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آرمی چیف نے کن الفاظ میں آپ کی اس ایفرٹ کو سرہا کیا الفاظ تھے ان کی شکر الحمدللہ رب العالمین is very positive انہوں نے خواتین کا جو رول ہے in society وہ کہا ہے کہ it's very integrated and essential and اگر خواتین جو ان کو empower کیا جائے تو they can do wonders in the society اس روز آپ کو سب سے difficult moments سب سے مشکل جو لمحہ تھا وہ کون سالہ گا اس ٹائم اتا تو سب سے صرف جو تھا وہ ایک فیر تھا اس چیز کا کہ کہ کہیں جو باہر سٹوف پڑا ہے اس کو کوئی آگ نہ لگا دے اس کے علاوہ تو شکر الحمدلللہ رب العالمین یہ جس تھوٹ کہ ہم لوگ نے خاتون کو نکال کے باہر گاڑی میں بس بٹھانا ہے جس کے پر الزام لگ رہا ہے تو ان کو argue نہیں کرنا چاہیے وہ argue کرتے تو mob استعال لنگیز مطلب زیادہ وہ frustration یہ وہ اگر ایسا کوئی incident ہوتا ہے تو آپ کو mindful ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ایک positive کردار ادا کرنا چاہیے شہر بانو دین کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی ساکھ کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو ایسی صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور interest لینے چاہیے کہ ان کے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی صورتحال میں stuck ہو جاتا ہے پھنس جاتا ہے تو اس کو فیل فور شاہیے کہ وہ پرامن رہے اتمنان سے رہے اور فوری طور پر ون فی پر کال کرے پولیس کی ہیلپ جو ہے وہ لی جا سکے تاکہ کوئی بھی ایسا بڑا سانحہ یا نخش ناخشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آ سکے